ہوگے ختم نبوت پہ کام کرنے والے دوستو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور بورا متنازل فرمائے اس کی تصریفات سے آکے بند مت کرنا ورنہ دلیل کی دنیا میں بات کرنا خالہ جی کا گھر بن جائے گا حضرت نانوتوی کی علوم ختم نبوت کا احاطہ تحضیر الناس کو دیکھو خدا کی قسم جو علوم ختم نبوت انہوں نے سمجھائے ہیں اکل دنگ رہ جاتی ہے میں ایک مسئلہ چھیڑونا تو شاید یہاں اچھا بلٹ اچھا میں مختصر ایک مسئلہ چھیڑتا ہوں میں آپ کو ذوق دینے کے لیے اس کا مرزائیت کے اعتراض لاتا ہوں پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی کی کتابوں سے ان کے آنے سے پہلے اس مومن نے جو جوابات لکھے ہیں کہ اگر کوئی یوں کہے اگر کوئی یوں کہے اس طرز پہ جواب دیتا ہو ایک بندہ مجھے کہنے لگا پہلے کا جواب کے معنی کیا ہے میں نے کہا حدیث پاک میں ہے اتقو فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ آقَئِ مَدْنِ نَامْدَارِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہے مومن ایک کامل وہ ہوتا ہے جس کی فراست ایسے ہے گویا وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والی شخصیت ہیں حضرت کی وفات اٹھتالیس سال کے عمر میں ہے اٹھارہ سو چھتر قائد رعظم محمد علی جنہ کا یہ سن پیدائش ہے حضرت نانوتوی کا سن وفات ہے آپ اٹھائیے حالات حضرت نانوتوی کے شیخ الہن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت نانوتوی دنیا سے اٹھے میں نے فلسفہ کی کتابیں منطق کی کتابیں پڑھانا چھوڑ دی ہیں کسی نے کہا جی وجہ کا منطق کے علوم مجھے اذبر ہے فلسفہ میری نو کے زبان پہ ہے لیکن پڑھاتا اسی لیے تھا کہ استاد جی کی بات کو سمجھنا عام بات نہیں تھی عام بات تھی حاشیہ بھی دیکھنا پڑتا کتب بھی دیکھنی پڑتی پھر جا کر استاد قاسم نانوتوی کی بات میں ہم غوتہ لگا کر کچھ سمجھ سکتے تھے حضرت نانوتوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس علوم کو چھیڑا ہے وہ فرماتے ہیں اگر اعتراض آ جائے مثلا کوئی آدمی یوں کہے جیسے آج مرزائی کہتے ہیں آپ اس کا کیا جواب دیں گے مرزا قادیانی کی ناپاک ذریعت ہمارے قائد کے سٹوڈنز کو یا خصوصا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہے جن کو گوگل یوٹیوب اور فیس بک اور ٹیون ڈاٹ پی کے سواستہ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کی پوسٹ پہ جو اعتراضات آتے ہیں وہ اس شکل کے ہوتے ہیں مرزائی کہتے ہیں بے ختم نبوت حضور کو کم سے ملی ہے حدیث پاک میں موجود ہے جامع درمزی کے اندر روایت موجود ہے حضور اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمان علی شان موجود ہے مجھے اللہ نے اس وقت ختم نبوت عطا کر دی تھی وَإِنَّا آدمَ الْمُنْ جَدِلُنْ سِي تِينَتِهِ آدمَ علیہ السلام کو ابھی وجود نہیں ملا تھا آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا کنتو انی اند اللہ مکتوب خاتم النبیین اللہ نے اس وقت مجھے خاتم النبیین بنایا تھا مرزائی کہتے ہیں مسلمانوں تمہیں مولویوں نے ورغلایا ہے تمہیں اپنی عوام کو اپنے علماء نے ورغلایا ہے دیکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی خاتم النبیین تھا اگر حضور پاک اس وقت خاتم النبیین ہے پھر ختم نبوت کا تاج مل جانے کے بعد ختم نبوت کے تنہے حضور کے کندوں پہ لگ جانے کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ دیئی سزار نو سو ننانے پیغمبر آیا ہے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آیا اگر حضور پاک کے بعد مرزا آ گیا تو ختم نبوت میں فرق کیسے آیا یہ مرزای کا سوال ہے علوم نانوطوی سے آنکھیں بند کریں اور پھر دل گردے کی بات ہے جواب دے کے دکھا علوم نانوطوی کو سمجھے گے تو اس کا جواب ایسے سمجھ آئے گا جیسے تیر بہدف ہوتا ہے سوال کا جواب کس طرف پر دینا ہے یہ حضرت نانوطوی کی کتب میں اس کا جواب لیتا ہے میں اکثر ختم نبوت پر کام کرنے والے دوستوں کہتے رہتا ہوں کہ علوم نانوطوی سے آنکھیں بند مت کرنا اگر ان کی اردو آپ کو سمجھ نہ آئے تو کسی ماہر کونہ مشک مدرس سے سمجھ لینا ایک بندہ ملکہ لگا ماہر کیسے ملیں گے میں نے کہا دودھ اصلی سمجھاتا ہے کہ فلاں دودھ والے سے ملے گا کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا علم بھی اصلی سمجھاتا ہے کس عالم سے ملے گا بس حرام سے جاتے آپ سمجھ لیں ہم اچھا ڈاکٹر اپنے بچوں کے لیے تلاش کر لیتے ہیں تو اچھا عالم اپنے مذہب کے لیے تلاش کیوں نہیں کر لیتے ہیں حضرت نانوطوی کا جواب سنیے حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم نبوت کا مطلب کیا ہے جب لفظ بولا جاتا ہے اس وقت ماحول کو دیکھا جاتا ہے اس لفظ کا معنی اس ماحول میں کیا جاتا ہے سنیں موبائل دو میں نے مانگا مولانا نے یہ موبائل دی تھانے میں بیٹھ کے ایسے چھوٹ ڈی ایس پی سے ہم کہیں موبائل چاہیے ہمارے عالم آ رہے ہیں اس کے لیے تو کیا موبائل ملے گی پولیس کی گاری نہیں ملے گی پمپ پر جا کے کہیں پیٹرول چاہیے تو آپ کو پیٹرول ٹینکی میں ملے گا پولیس کی آپ چوکی پر دیکھیں تو پیٹرولنگ پولیس لکھی ہوگی اس کا کیا مانے پمپ ہا لے لفظ بولا نہیں نہیں ہسنے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے کہو لفظ بولا جاتا ہے اس کا محمل دیکھا جاتا ہے کس جگہ بولا گیا ہے سپیکر یہاں یہ چاہیے قومی اسمبلی میں سپیکر وہ چاہیے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لفظ شیر ہمارا شیر غسل کر کے اسٹیٹ پر آ چکا ہے اب شیر کمانا ہے انسان چار دوست چڑھیا گھر میں تھے شیر نے حملہ کر لیا ہے اب شیر کمانا ہے درندہ لفظ کس جگہ بولا گیا ہے لفظ کس طرز پر بولا گیا ہے اس کے سمجھانے کے لیے بہت آسان طرز ہے کس طرز پر سمجھائیں تو حضرت نانوت بھی فرماتے ہیں یہ ختم نبوت کا لفظ کب بولا گیا حضور الاسلام کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد آنے سے پہلے بولا گیا تو مطلب اور ماحول کا ہے آنے کے بعد بولا گیا تو مطلب اور ماحول کا ہے لفظ کی چوری نہیں کرنے دیں گے لفظ چوری نہیں ہوگی لفظ چوری نہیں ہوں گے لفظ دیکھیں گے لفظ کس جگہ بولا گیا ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو اٹھو اٹھو یہ بچے اٹھ گئے جزاک اللہ بیٹھ سے اٹھو کہیں اٹھ مانا ہی اب دوسرا سنیں اٹھو اور حکومت پر واضح کر دو اب اس کا مانا کڑے ہونا ہے یا میلت کرنا ہے تو وہاں بھی اٹھو کا لفظ ہے لفظ کس پیرائے میں بولا گیا کب بولا گیا کس طرز پر بولا گیا حضرت نانوتوی فرماتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شِنْ عَلِيمًا یہ رسول اللہ کے آنے کے بات بولا گیا ہے اس کا مطلب اور ہے جو حضور نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب حضور دنیا میں خود تشریف نہیں لائے تھا اب مانا اور ہے کیسے لفظ ختم کا مانا اردو میں بھی دیکھ لیں عربی میں بھی دیکھ لیں تو مانا سمجھا جاتا ہے میں مثال دیتا ہوں مولانا دین محمد ساکب کے اوپر شرافت ختم ہے اس کا مطلب کیا ہے ان کے جانے کے بعد دنیا میں سارے بدماش ہوں گے یہ جہاں سے چلے جائیں گھر میں پیچھے جلسے میں کوئی شریف نہیں ہوگا اس کا کیا مطلب شرافت ختم ہے کمانا کیا ہے اور ایک مانا اور دے رہا ہوں بھائی پانی دے دیں پھر انہوں نے کہا جی پانی ختم ہو گیا ان دونوں لفظوں کو ضرور طولیں قسوٹی پہ ڈالیں پھر آپ کو سمجھ آئے ان پر شرافت ختم ہے کا مطلب ہے شرافت کے جتنے اوصاف چاہیے جتنی استفات چاہیے جتنے طریقے چاہیے جتنی قسمیں چاہیے وہ ساری ان میں پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے پانی ختم ہو گیا ہے کمانا جو بٹل میں تھا پانی وہ ختم ہو گیا اب دوسرا لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشیف نہیں لائے تھے یہ ختم نبوت رتبی تھی اور جب تشیف لائے ہیں رتبی بھی ہے مکانی بھی ہے زمانی بھی ہے سنیں مکانی اور زمانی کا مطلب اور رتبی کا مطلب کیا ہے میں عوامی لہجہ میں علمی بات کو ڈھال رہا ہوں یہ علماء جانتے ہیں یہ دل گردے کا کام ہے کہ اتنے مشکل لفظ کو ایسے آسان لہجے میں کیسے بیان کریں سنیں جب رسول اللہ تشیف نہیں لائے تھے اس وقت ختم نبوت کا مطلب یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں حضور کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا گیا ہے جو اصل مقصود ہو اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے جو عوام اور عامی انسان ہو اس کا رتبہ اور ہوتا ہے حضور پاک کو رتبے دینے چاہیے بھئی کتنے چاہیے ہم نے دیکھا حسن یوسف تو ملا ہے حضرت یوسف کو لیکن اس سے بڑھ کے حسن ملا ہے حضور کو یوسف کو دیکھنے والیاں انگلیاں کات رہی تھی حضور پاک کو دیکھنے والے گردنیں کٹوا رہے ہیں ہم نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو رتبہ ملا ہے حضرت عیسیٰ اہی الموتہ بیزن اللہ قبر پہ جا کے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ دوبارہ دنیا کے لئے زندہ ہو جاتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے زندہ کیا ہے جس مردے میں کبھی روح تو تھی ہم دیکھتے ہیں حضور پاک کو حضور پاک کے سامنے ابو جہل عمر بن حشام آتا ہے ہاتھ میں کنکر رکھ کے آتا ہے کہتا ہے اے نبی بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ حضور پاک پر غیب کے پردے کھول دیتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ابو جہل اگر میں بتا دوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ کونسا کمار ہاتھ کے کنکر بولیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں وہ پتھر بول پڑے تھے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حیات اس مردے کو ملی تھی جس میں کبھی روح تو تھی لیکن رسول اللہ کے واسطے سے حیات اس پتھر کو ملی ہے جس میں کبھی روح آئی بھی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پہنچتے ہیں دریائے بحیرہ بحیرہ نیل کے کنارے پہ بحیرہ احمر کے کنارے پہ وہاں پہ بحیرہ کلزم ساری بحیرہ کلزم کے کنارے پہ ڈنڈا مارتے ہیں دریائے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ہم نے تین چیزیں نوٹ کی موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ ہے دریائے بھی زمین پہ ہے اور ڈنڈا جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریائے کو ٹچ ہوا ہے جب ہم نے تینوں چیزیں دیکھ لی ہیں اب ہم نے حضور کا رتبہ دیکھا اللہ نے رسول اللہ کا رتبہ دیا ہے حضور زمین پہ ہیں چاند آسمان پہ ہے حضور زمین پہ ہے چاند آسمان پہ لٹکا ہوا ہے چاند ادھر ہے حضور ادھر ہے حضور نے انگلی اٹھائی ہے چاند کو ٹچ نہیں ہوئی قرآن کہتا ہے ایک طرح بت ساعت و انشکل کمر پہ ہمبر کے انگلی اٹھی ہے ابھی چاند کو نہیں لگی چاند تو ٹکڑے ہوا ہے ہم نے کہا سنو اگر وہ نبی ہیں حسن یوسف ملا کٹوائی انگلیاں عورتوں نے ہیں حضور اس سے بڑھ کے نبی ہیں کٹوائی گردن مردونی ہیں حضرت عیسیٰ نبی ہیں ان کی وجہ سے وہ مردہ زندہ ہوا ہے جس میں کبھی روح تھی تو حضور اس سے بڑھ کے نبی ہیں حضور کی وجہ سے زندگی اس پتھر کو ملی ہے جس پتھر میں کبھی روح آئی نہیں ہے ہم نے کہا حضرت موسیٰ اگر نبی ہیں ان کی وجہ سے دریائے نیل دو ٹکڑے ہوا ہے خود بھی زمین پہ دریابی زمین پہ دنڈا بھی جا کر ٹچ ہوتا ہے اگر یہ نبی ہیں حضور اس سے بڑھ کے نبی ہیں حضور زمین پہ ہیں چاند آسمان پہ ہیں انگلی ٹچ بھی نہیں ہوتی چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ان نبیوں کو جتنی صفات ملی ہیں وہ ساری صفات اس سے بڑھ کے حضور کو ملی ہیں ان نبیوں کو جتنا رتبہ ملا ہے ان سے بڑھ کے وہ رتبے حضور کو ملے ہیں ان نبیوں کو جتنے مقامات ملنے تھے ان مقامات سے بڑھ کے وہ رتبے حضور پاک علیہ السلام کو ملے ہیں حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزاداری آنچہ خوبہ حمدارن کہ تو تنہاداری اگر باقی نبی ایک بھول کی ماند ہے حضور گلدستہ کی ماند ہے بھول میں الیدہ الیدہ خوشبو ہوتی ہے اگر آپ گارڈن اور باق کا وزٹ کریں آپ کو رات کی رانی کی خوشبو الیدہ ملے گی آپ کو دن کے راجے کی خوشبو الیدہ ملے گی چمبیلی کی خوشبو الیدہ ملے گی آپ کو گلاب کی خوشبو الیدہ ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں ان سب کی خوشبو میں یک جا ہو کر ایک جگہ اکٹھی مجموعہ کے طور پر سونگلوں پھر آپ باغ میں نہ جائیں ان کو کاٹ کے گلدستے میں رکھیں گلدستے میں رکھنے کی وجہ سے آپ کو خوشبو اکٹھی ملے گی ہم نے کا مرزائیو سنو ختم نبوت کا معنی یہ ہے اس وقت حضور پاک ابھی آئے نہیں تھے باقی انبیاء نے آنا تھا اللہ نے بتایا حضور بڑے ہیں باقی انبیاء کا رتبہ کم ہے اصل رتبے حضور کے ہیں حضور پاک کے رتبے بڑے ہیں ان سے ایک رتبہ اٹھا کے کسی کو ایک رتبہ اٹھا کے کسی کو ایک رتبہ اٹھا کے کسی کو یہ دیا ہے جو باقیوں کو رتبے الگ الگ ملے ہیں جو باقیوں کو مقام الہدہ الہدہ ملے ہیں جو باقیوں کو مرتبے الگ الگ ملے ہیں وہ تمام مرتبے تمام رتبے تمام درجے تمام حیثیتیں حضور پر ختم تھیں اس لئے خاتم النبیین تھے اس وقت یہ ختم نبوت رتبی ہے رتب حضور پر ختم تھے لیکن جب رسول اللہ آگئے قرآن کریم سورت نمبر تیتی سورت آزاب آیت نمبر چالیس پارہ نمبر بائیس اللہ نے فرما دیا وخاتم النبیین اب جیسے رتب ختم تھے اب زمانے بھی ختم ہیں اب ختم نبوت کا معنی آ رہے اوے مرزائیو حضور اس وقت بھی خاتم النبیین تھے وہ جملہ اور پیرائے میں بولا گیا اب بھی خاتم النبیین ہے یہ جملہ اور پیرائے میں بولا گیا جس طرح شرافت ان پہ ختم کا جملہ آ رہے پانی ختم کا جملہ آ رہے شیر اسٹیج پہ آیا مانا آ رہے شیر نے چڑیا گھر میں حملہ کیا مانا آ رہے سپیکر کا مانا ادھر آ رہے اس عملی میں آ رہے تو لفظ خاتم کا مانا پیدائش سے پہلے آ رہے پیدائش کے بعد آ رہے کے بعد آ اڈھر آ رہے Voorزنزززززززززززززززززززززز大